نمش کارات آپ دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائے دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیوز ہرلائنز ایک ایک کر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دلی میں ہونے والے میئر چناؤ سے پہلے بھاری بوال آپ جانتے ہیں کہ دلی کے اندر بی جے پی میئر کا چناؤ ہار رہی ہے لیکن اگر بی جے پی کے پخش میں عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے کروس ووٹنگ کر دی تو بی جے پی یہ چناؤ جی سکتی ہے جس کے چلتے یہاں پر زبردست طریقے سے ہنگامہ گوا ہے اس کی جانکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے تمیلناڈو کے اندر ایک اور بی جے پی کی دگج نیتا اور ابھی نیتری نے پارٹی چھوڑ دی ہے اور پارٹی چھوڑتے ہوئے انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے نیتا کے اوپر گمبیر آروپ لگائے ہیں کس طرح سے اس پر بھی جانکاری دیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ ہلدوانی کے اندر پانچ ہزار گھروں پر چلائے جانے والے بلڈوجر کے اوپر جس طرح سے سپریم کورٹ نے روک لگائی ہے اس کے بعد اب اتراکھنڈ سرکار کا بڑا بیان سامنے آیا ہے کیا کچھ کہا ہے اتراکھنڈ کے سی ایم نے ان کے بیان کو بھی سنائیں گے ساتھ ای ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اب گجرات کے اندر بجرنگ دل کے گنڈوں کا ہردنگ دیکھنے کو ملا ہے ملٹی پلیکس میں گھس کر کے انہوں نے کس طرح سے بوال کیا ہے اس کی ایک اور تصویر سامنے آری جو آگے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ساتھ ای ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ بی جے پی کے دگج نیتا اور راستری ادھکش جے پی نڈا اب درگاہ میں چادر چڑھانے کے لئے پہنچ گئے دوستو جس کے بعد بھاگتوں میں افرہ تفریح مچ گئی ہے کس طرح سے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے ساتھ ای ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے فیکٹ چکر پترکار محمد جبیر کی کوٹ سے بہت بڑی جیت کس طرح سے اس پر بھی جانکاری دیں گے ساتھ ای ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو تیرپورا سے بڑی خبر ہے جہاں پر تیرپورا کے پورو سیم وپلپ دیو کے پیترک پر بتا جا رہا ہے کہ توڑ فوڑ کی گئی ہے ان کے گھر پر عملہ کیا گیا ہے کس طرح سے اس کی بھی تصویر آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پسکلی جب بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دلی کے اندار میئر کا جو چناو ہونا ہے اس کو لے کر کے آج ووٹنگ ہونا ہے لیکن اس سے پہلے دوستو بھاری بوال کی خبر ہے دلی کے اندار ایم سی ڈی چناو ہارنے کے بعد بی جے پی کے ہاں سے میئر کا بھی چناو جا سکتا ہے ایسی امید جتائی جارے کیونکہ اگر نمبر کے معاملے میں ہم دیکھیں تو بی جے پی کے پاس ماطرہ 113 ووٹ ہے جبکہ عام آدمی پارٹی کے پاس 150 سے زیادہ ووٹ ہے اور ووٹوں کی سنکھیا سے نمبر کی سنکھیا سے بی جے پی بہت دور ہے اور اس وجہ سے یہاں پر میئر چناو بھی بی جے پی ہار سکتی ہے ایسی شمباؤنہ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بی جے پی نے اپنے کنڈیڈیٹ کو میدان میں اتارا تھا لیکن آج جب چناو ہونا تھا اس سے پہلے عام آدمی پارٹی نے عاروپ لگایا کہ بی جے پی نے یہاں پر گنڈا گردی کی ہے اور ووٹنگ نہیں ہو رہی دی ہے اور جس سے چناو میں اور بھی بادہ ڈالی جا سکے اس کے بعد بتا جا رہا ہے کہ یہ ایم سی ڈی میئر کا جو چناو ہے وہ فلحال استھنگیت کیا گیا دیکھنا ہوگا کس دن ووٹنگ ہوگی لیکن یہ چناو بی جے پی ہار رہی ہے یہ لگ بھگ پہ ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو تمیلاڈو سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر ایک بی جے پی کی نیتا نے پارٹی چھوڑتے ہوئے اپنی ہی پارٹی کے نیتا کے اوپر گمبھیر عاروپ لگا دی ہے آپ اس خبر کو دیکھیں پچھلے سال نومبر میں بھاچپا سے نلمت کی گیا ابنیتری وانیتا گیاتری اگرام نے منگلوال کو پارٹی سے استفاہ دینے کی گھوشلہ کیا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھاچپا کی تمیلاڈو ایکائی میں مہلائے سرکشت نہیں ہے اور سچے کارکرتا کی کسی کو پرواہ نہیں ہے انہوں نے پارٹی چھوڑنے کے اپنے رڑنے کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کی راج ایکائی کے پرمک انہ ملائی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے حالانکہ ایک ورش نیتا نے جو ہے آروپوں کو خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے جانے سے پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن نیتا نے کہا ہے کہ وہاں ان کے آروپوں کو زیادہ توجہ نہیں دیتے ہو لیکن نہیں کہ تیس نومبر کو انہ ملائی نے بھاچپا کی انہ راجوہ ویدیشری تمیل وکاس ایکائی کی ادھکش گایتری کو پارٹی کو بدنام کرنے والی گتگویدیوں میں شامل ہونے کے آروپ میں چھ مہینے کے لئے نیلمبید کر دیا تھا لیکن اب گایتری نے پارٹی چھوڑتے ہوئے اپنی ہی پارٹی کے نیتا پھر آروپ لگاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بی جے پی کے اندر اور خاص کر کے تمیلناڈو بی جے پی کی جو سینئر نیتا ہے ان کے بیچ محلہ بی جے پی نیتاؤں کی کوئی جو ہے اتنی عزت نہیں ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو یہاں پر آ رہی ہلدوانی کے اندر پانچ ہزار گھروں پر چلائے جانے والے ملڈوجر والی کاروے پر سپریم کورٹ نے روک لگائی اس کے بعد اب اتراخنڈ کے سی ایم پسکر سنگھ دھامی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے آپ اس کمر کو دیکھیں ہلدوانی میں ریلوے کی جمین پر آتی کرمڑ کے ماملے میں فیلحال سپریم کورٹ سے جو ہے ان لوگوں کو راحت مل گئے جن کے گھروں پر ملڈوجر چلایا جانا تھا سپریم کورٹ نے اتراخنڈ ہائی کورٹ کے فیصلے پر اسٹے لگاتے ہوئے راج سرکار اور ریلوے کو نوٹس جاری کیا ہے اب اس ماملے میں سب کی نگاہ راج سرکار کے پکش پر ٹک گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اتراخنڈ کے مکمتری پسکر سنگھ دھامی کا بیان سامنے آیا ہے دھامی نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ریلوے کی جمین ہے ہم کورٹ کے آدیش کے انسار آگے بڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے لگاتا لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب پانچ ہزار گھروں کو بے گھر کیا جا رہا ہے تو اتراخنڈ کی سرکار کیا کر رہی ہے اور بی جے پی کا کوئی بھی نیتہ اس طرح سے اسپسٹ تھا سے میاں نہیں دے رہا تھا لیکن اب یہ اسپسٹ ہو گیا ہے کہ جن پانچ ہزار گھروں پر ملو جہ چلا جانا ہے اس کے پکش میں بی جے پی سرکار ہے اور لوگ ایسا بھی آروپ لگاتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگوں کے گھر توڑے جانے ہیں وہ بی جے پی کے ووٹر نہیں ہیں اس وجہ سے بی جے پی اس پر کچھ نہیں بول رہی ہے اور ان کے گھروں پر بھی لوجہ چروانے کے لیے کسی طرح کا مطلب روک لگانے کی مانگ نہیں کر رہی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو یہاں پر آ رہی ہے گجرات سے جہاں پر پتھان موی کے ویرودھ میں بجرنگ دل کے کارکرتاؤں کی گنڈا گردی دیکھنے کو ملی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گجرات میں بجرنگ دل کارکرتاؤں کا ہڑڈنگ دیکھنے کو ملا ہے ملٹی پلیکس میں گھس کر شہرو خان کے فلم پتھان کا پوشٹر فڑا ہے اور توڑ فوڑ بھی یہاں پر ان لوگوں نے کی ہے اب سوال سب سے بڑا تو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر پتھان موی کو سینسر بورٹ سے جو ہے ہری جھنڈی مل گئی ہے اس کے بوجود بھی یہ بجرنگ دل کے گنڈے کون ہوتے ہیں اس طرح سے کسی موی کو روکنے والے گجرات میں فیلحال بی جے پی کی سرکار ہے قانون مینٹین کرنا بی جے پی سرکار کے انڈر میں آتا ہے پولس کے انڈر میں آتا ہے اگر وہاں پر اس طرح کی حصتی ہے تو یہ قویہد گمہیر معاملہ ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے اب بی جے پی کے نیتا اور راشتے ادھکش جے پی نڈڈا نے درگاہ میں چادر چڑھانے کے لئے وہ پہنچ گیا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں بی جے پی ادھکش جے پی نڈڈا نے چندرپور اس سے درگاہ پر چادر چڑھائی ہے جس کے بعد مہا مکاس آگاڑی سرکار جو پیٹیوں کی طرف سے بی جے پی کے اوپر نشانہ سادھا گیا ہے اور ان بھنکتوں کے موپر جوڑا تماشا پڑا ہے جو دھرم کے نام پر لوگوں کو آپس میں باٹ رہے ہیں ان میں نفرت پھیلا رہے ہیں کیونکہ بی جے پی کے راشتے ادھکش اگر درگاہ پر چادر چڑھا رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ایک طرح کا اس سندیش دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم سب کو ایک ساتھ مل کر رہنا چاہیے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے فیکٹ چیکر پترکار محمد جبیر کی کوٹ میں بڑی جیت آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں فیٹ چیک ویب سائٹ آرڈ نیوز کے کو فاؤنڈر محمد جبیر کو دلی پولیس نے کوٹ میں بڑی بات کہی ہے دلی پولیس نے ہائی کوٹ کو بتایا ہے کہ محمد جبیر کی اگست دو جار بیس میں کیے گئے ٹویٹ میں کچھ بھی اپرادھک نہیں تھا آپ جانتے ہوں گے کہ کچھ دن پہلے ہی جو ہے محمد جبیر کو دلی پولیس کے سپیسل شل نے گرپتار کیا تھا جس کے کئی دنوں بعد سپریم کورٹ نے انہیں جمانت دے دی تھی لیکن اب جب چار شیٹ پولیس نے دائر کی تو اس میں صاحب کہا ہے محمد جبیر کے خلاب کسی طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ملا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر ترپورا سے سامنے آ رہی جہاں پر بی جے پی کے نیتا پورسیم ویبلف دیو کے گھر پر بتایا جارہ آگ بھی لگا دی ہے ایسی بھی خبر سامنے آ رہی ہے آپ لوگوں کی اس پر کیا رہا ہے کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریں چلکو سبسکرائب کر کے میل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجئے